بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کو ساتھ حاضر آپ کو جس کرنے پر نظر ہے پیشا اور ہائی کورٹ میں چھوپ سا چکی ہے دوبارہ نئی ایڈورٹیزمنٹ کا اس کو ایڈورٹیز کیا ہے اس کالاس ڈیٹ جو ہے وہ دس آٹھ دوزر بائس ہے اور اس میں کیا جو آپ سے اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کر گیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کا اپلینڈ انفارمیشن دوں گے اس ویڈیو کا سکپ نہیں کرنے ہیں ان تک دیکھنے ہیں اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ ہیگر ملائز میں کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نئی اپڈیٹ آپ کو بلکتہ ہیر پونج اور بلکتہ اپلائی کرتے رہے ہیں اس میں پہلے نمبر پر جو ہے آسس بی بی ایس سولہ ہے کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے یونیورسٹی سے بچھلے ڈگری اور اس کے لئے ایڈلیمنٹ جو ہے پچیس سے تیس سال ہے اور تعداد اس کی اسامی کیوں ہیں جو ہے وہ دو ہے دوسری نمبر پر جو ہے وہ کمپیوٹر اپریٹر ہے بی بی ایس سولہ ہے اور اس کے لئے کوالیفیکیشن جو ہے کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس چار سالہ بی آئی ٹی چار سالہ ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس یا مسائد تعلیم بمائی ٹائپنگ سپیڈ چالس الفاس بی منٹ اس کے لئے جو ہے عمر کی حد جو ہے پچیس سے پینتیس سال ہے اور تعداد ایک ہے آہ تیسری نمبر پر جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ اپریٹر ہے بی بی ایس بارہ ہے الیکٹریکل الیکٹرانیس میں ایس ایس ای ایس ایسٹر امرجنسی منیجمنٹ تجربہ رکھنے والوں کو مدوروں کو ترجیح دی جائے گی اس کے لئے جو ہے پچیس سے تیس سال ہے اوتاد اچھے ہے دوسری چار نمبر پر جو ہے جو نیکلر ہے بی بی ایس گیار آئے کسی بھی منظور شدہ بورڈ سے ہائر سیکنڈری سکول سٹیفیکٹ یا مسائد تعلیم اور کمپیوٹر الیکٹریٹ ہو کمپیوٹر کو جانتا ہو ٹائپنگ سپیڈ تیس الفاس بی منٹ اور اس کے لئے جو عمر کی حد ہے اٹارہ سے تیس سال ہے اور اسمی جو ہے وہ ایک ہے اور اس کے لئے آپ اپلائی گربیٹ اپلائی کر سکتے ہو بھی انلائن ہے فری ہے پشاور ہائی کوڈ ڈاٹ جی اوی ڈاٹ پیو کے پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاکرمنٹ بیجنے کی کوئی ضرور نہیں ہے جب انٹروی ہوگا تو آپ کے اپنے ساتھ کریکٹر سٹیفیکٹ اور تمام ڈاکرمنٹ اور ڈاکرمنٹ آپ کے ساتھ لے کے جانا ہوں گے اور اگر اپنے آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو میرے ڈسکرپشن میں آپ کو اپلائی کرنا ایک آلائن طریقہ کار جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک دے دوں گا تو یہ معلومات انشاءاللہ دوبارہ اس طرح ہے جو اپنے کے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ